اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں قیام کرے گا یعنی تراوی پڑے گا قیام کا مطلب تراوی اس کو ہم تراوی کہتے ہیں رمضان میں تو من قام رمضانہ جو رمضان میں قیام کرے گا یعنی تراوی پڑے گا ایمانا ایمان کے ساتھ وحتسابا اور احتساب کے ساتھ یعنی طلبِ عجر کے ساتھ غفرا لہما تقدم منظم بھی اس کے پیشلے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ روایت اپنے اندر تراوی کے فضائل اور کچھ مسائل لیے ہوئی ہے انہیں کی وضاعت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں من قامہ کی جو شخص قیام کرے یعنی رمضان میں قیام مطلوب ہے یعنی کھڑے ہو کے تراوی پڑھنا یہ مطلوب ہے اور جتنا لمبا قنوط ہوگا قیام ہوگا قرط ہوگی اتنی ہی زیادہ فضلیت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صلات طول القنوط کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قنوط لمبا ہو یعنی قیام لمبا ہو تو قیام یہ تراوی کی جان ہے یعنی قیام لمبا لمبا قیام وہ آدمی بہت دیر تک کھڑا رہے اس میں قرآن پڑھے یا پیچھے کھڑے ہوگئے سنے تو اس کو طول القنوط کہتے ہیں یہ تراوی کی جان ہے اور یہی مطلوب ہے اس لئے کہا گیا من قامہ جو قیام کرے اور آگے ہے رمضانہ من قامہ رمضانہ جو رمضان میں قیام کرے تو یہاں پورے رمضان کی بات ہوگی ایسا نہیں کہا کہ جو رمضان میں ایک رات قیام کرے کچھ رات قیام کرے نہ پورے رمضان کی بات ہے اس لئے جو لوگ شبینہ کے نام سے ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تو ہم کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تراوی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ شیطان کے بہکامے میں ہیں کیونکہ صرف ایک رات قیام کرنے کے لئے نہیں کہا گیا بلکہ پورے رمضان قیام کرنے کی بات ہے اس لئے پورے رمضان تراوی پڑھنی ہے پورے رمضان قیام کرنا ایک رات یا دو رات قیام کرنے سے یہ عجر اور یہ ثواب نہیں ملنے والا جو اس حدیث میں ذکر ہے تو کہا من قام رمضانہ جو رمضان میں قیام کرے ایمانا ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ شرط ہے یعنی جو عجر بتایا گیا ہے تراوی کا یہ عجر تب ہی ملے گا جب ایمان کے ساتھ وہ قیام کرے گا اب ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم چیز ہے اتبائی کتاب و سنت یعنی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کوئی کام کرنا ہے تو اگر رمضان میں قیام کرنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسے ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جس طرح سے ہوتا تھا اسی طرح سے ہمیں قیام کرنا چاہیے یہ ایمان کا تقاضہ ہے کیونکہ ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں تو نبی پر ایمان رکھتے ہیں تو نبی پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم وہ ایسے نما پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نما پڑھتے تھے اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آٹھ رکعات تراوی پڑھتے تھے اس لئے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اتنی رکعت ہی پڑھیں جتنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہمیں کبھی ایسا نہیں ستنا چاہیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں عبادت کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں اس لئے ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحیح بخاری وغیرہ کی بڑی ہی مشہور روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہویا غیر رمضان گیارہ رکعت سے زیادہ یعنی آٹھ رکعت اور پلس تین رکعت ویتری تو گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بھی اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں حدیث میں اگلا لفظ وحتسابن یعنی من قام رمضان ایمان وحتسابن جو رمضان میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ احتسابن احتساب کا مطلب طلب عجر ہے یعنی عجر کی نیت سے یعنی اس کی یہ نیت ہو کہ اس سے ہم کو عجر ملے گا اور اگر اپنی تراوی میں جان ڈالنی ہے اور زیادہ عجر کی توقع رکھنی ہے تو اس کے قیام کو لمبا کر دیں گے جتنا قیام لمبا کریں گے اتنی ہی اس کی فضلت ہے ہماری ہم عاملہ الٹا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ رکعتیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سوتے ہیں رکعتیں بڑھا دیں گے جتنی رکعتیں زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا جبکہ حقیقت کیا ہے جتنا قیام لمبا ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور اگر ہم قیام لمبا کریں گے تو ہمیں رکعتیں کم کرنی پڑیں گی اور حدیث میں جو منصوص ہے جو بات وہ ہے طول القنوط یعنی قیام لمبا ہونا چاہیے تو اگر ہم عجر چاہتے ہیں زیادہ ثواب چاہتے ہیں تراوی میں تو ہمیں رکعتیں نہیں بڑھانی ہیں ہمیں قیام لمبا کرنا ہے قیام کو طول دینا ہے قیام کو جتنا طول دیں گے جتنا لمبا کریں گے اتنا ہی ثواب ہے لیکن یہ کہ رکعتیں جتنی بڑھا دیں گے اتنا ثواب ہے تو اس تعلق سے نہ تو قرآن کی کوئی آیت موجود ہے نہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے اس لئے اگر ہم عجر کے متلاشی ہیں کہ تراوی ہماری باعث سے عجر ہو بہت زیادہ ثواب ملے تو ہمیں اس کو کوالٹی دینے کے لیے اور اس کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے اس کے قیام کو طول دینا ہوگا اس کو زیادہ زیادہ لمبا کرنا ہوگا اور جب زیادہ لمبا کریں گے تو آپ زیادہ رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں گیارہ ہی پہ ہم کو اکتفاہ کرنا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم تراوی پڑھیں گے تو اس کا بینفٹ کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے اس کا عجر کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پیشلے تمام گناہیں ماف ہو جائیں گے اگر کوئی شخص تراوی پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ پورے رمضان یاد رہے کہ یہ بینفٹ پانے کے لیے حدیث میں جیسے ہے ویسے ہی عمل کرنا ہوگا تو حدیث میں شبینا بھی نہ نہیں ہے حدیث میں ہے من قام رمضان جو پورے رمضان تراوی پڑھے گا ایمان کے ساتھ اتباع رسول کے ساتھ وہ احتسابا اور عجر کیمیت سے اس کی تربی ہونے چاہیے کہ ہم کو ثواب زیادہ مل سکے تو اس طرح کی نیتیں لے کر اگر وہ نماز پڑھے گا تراوی پڑھے گا تو غفرہ لہو ما تقدمہ من ضبی اس کے جو بھی پچھلے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے گا اچھا یہاں پر کچھ لوگ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تراوی سے جو پچھلے گناہ ماف کرے گا وہ ساگیرہ گناہ ہوں گے یا کبیرہ تو میرے بھائیوں اس طرح کی بحث نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ حدیث میں یا قرآن میں اس طرح کی کوئی حد بندی نہ کی گئی ہو جب قرآن میں کہا گیا ہے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل کرنے سے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے ماف کر دے چاہے تو بڑے ماف کر دے چاہے تو سب ماف کر دے یا کسی وجہ سے کچھ بھی ماف نہ ہو یہ ہمارے عمل پر ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اخلاص پر ڈپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہوں ہم سے قبول کرتا ہے اس لئے ہمیں اس طرح کی بحثیں نہیں کرنی چاہیے جب حدیث میں ایسی کوئی حد بندی نہیں تو ہم اپنی طرف سے کیوں کریں جب حدیث میں ہے کہ اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کہنے والے کہ نہیں چھوٹے گناہ ماف ہوں گے بڑے گناہ ماف نہیں ہوں گے میرے بھائیو چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو سب معاف ہو سکتا ہے ہمیں امید یہ رکھنے چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ ماف کر دے ایسی طوری کہ Ayla Tuат Р oilseva سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سغیرہ ماف کرے موسیقی